بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گی لے نہ ہو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا دار بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا یہاں پر یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ مسانڈرسٹیننگ پائی جاتی ہے اور لا علمی بھی موجود ہے کہ دنیا ہے کیا دنیا چیزوں کا نام نہیں ہے اشیاء کا نام نہیں ہے نہ ہی مال و دولت کا نام ہے بلکہ اللہ کی یاد سے غفلت کا نام دنیا ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو مسلمان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اور یہ یقیناً قابل نفرت اور مزمت ہونی چاہیے حدیث پاک میں دنیا داری کو مردار قرار دیا گیا ہے اب یہ مردار دنیا کون ہے یہ وہی دنیا ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھے حدیث پاک میں مزید رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطاز سے غافل رکھے وہ دنیا داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا لذتوں اور خواہشوں سے گری ہوئی ہے یعنی انسان کے زندگی کیا ہے وہ لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا لذتوں اور خواہشوں سے گری ہوئی ہے پس دنیا کی لذتیں اور خواہشیں تم کو آخرت سے غافل نہ کرتے آج کثیر لوگوں کی زندگی انہی دو چیزوں کا نام ہے لذتوں کے پیچھے بھاگنا اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنا بھاگ بھاگ کے انسان انہی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ وہ دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرنے بیجا گیا ہے کہ وہ جا کر خوب محنت کرے اور آخرت میں عظیم شان انعامات حاصل کرے آج ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ دنیا کے ساتھ ایسا مسلمان کا تعلق جو آخرت سے اسے غافل کر دے در حقیقت ہر گناہ کی جڑھ ہے گویا کہ ہر برائی کا آغاز ہی دنیا کی محبت سے ہوتا ہے اور دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزوں کا اہلاللہ فرماتے ہیں کہ دنیا رحمت ہے اس وقت تک جب تک اس کی محبت آپ کے دل میں نہ آئے اور آپ ایسے ہی رہیں جیسے سمندر میں کشتی تو چلتی ہے مگر پانی کشتی کے اندر نہیں آتا اور جب تک پانی کشتی کے اندر نہیں آتا تو وہ رحمت ہے اور جب پانی آ جاتا ہے تو کشتی اور اہل کشتی کو بھی وہ پانی لے ڈوبتا ہے اسی طرح دنیا کی محبت ہے یہ حقیقت ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے دنیا اس کی طرف دوڑتی ہے آپ دنیا کو سائے کی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سائے کی مخالف سمت میں چلیں گے تو وہ آپ کے پیچھے آئے گا اور اگر آپ سائے کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے تو ہرگز سائے کو قابو نہ کر پائیں گے اور وہ آپ سے بہر صورت آگے ہی رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کی دنیا کا نقصان ہوا بس تم باقی رہنے والی کو فناہونے والی پر ترجیح دو جب کوئی مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے تو لا محالہ آخرت پر وہ اس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں ہی مگن رہتا ہے اور بلا شبہ یہ آخرت کا عظیم و شان نقصان ہے آخرت کی فکر رکھنے والے شخص کی دنیا کے معاملات متاثر ہوتے ہیں بظاہر اگر وہ دنیا داروں کی طرح مال و مطا بہت زیادہ نہ بھی سمیٹ سکے مگر اس کی آخرت تو بہت اچھی ہوگی اور جس کی آخرت بہت اچھی ہوگی یہی حقیقی کامیابی ہے اور یہ دنیاوی عارضی اور فانی زندگی ختم ہونے والی یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہنشی کر لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اگر اللہ کو آپ نے کھو دیا تو پھر آپ نے کبھی کچھ پایا ہی نہیں تو گھویا کہ یہ آپ کی حدمت میں عرص کیا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا اللہ تعالی ہمیں اپنی کثیر محبت عطا فرمائے اپنی لگن عطا فرمائے اور اپنی یاد میں ہمیں مصروف اور مشہور رکھے